لاہور ہائی کوٹ میں حماد اظہر کی درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے درخواست پر سمات اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں حماد اظہر کی درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے درخواست پر سمات ہوئی پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں حماد اظہر کی درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے درخواست پر سمات ہوئی پنجاب پولیس نے اور انٹی کرپشن نے حماد ازر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات ریپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کر دی ہے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں حماد ازر کی درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات ہوئی اور پنجاب پولیس نے اور انٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ میں پیش کر دی ہے اہم سے آپ کو خبر دے رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں حماد ازر کی درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن سے کہا تھا تفصیلات پیش کی جائیں پنجاب پولیس نے اور انٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب پولیس نے حماد ازر پر 33 مقدمات درج کر رکھے ہیں اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں حماد ازر کے خلاف 33 مقدمات درج ہیں پنجاب پولیس اور انٹیکرپشن نے حماد ازر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں حماد ازر کی درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے درخواست پر سمات ہوئی پنجاب پولیس اور انٹیکرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے اسے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں لاہور سے ویورو چیف شاداب دیاز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شاداب صاحب اپڈیٹ کیجئے گا پیٹی رنما حماد عزر کے درج مقدمات کی تفصیلات کے لئے درخواد پر سمات ہوئی ہے پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ حدالت میں جمع کروا دیا ہے پنجاب پولیس نے حماد عزر پر 33 مقدمات درج کر رکھے ہیں ریپورٹ کے مطابق لاہور ریجن میں حماد عزر پر 14 راول پنٹی میں 14 اور جبکہ چار گجنہ والا میں مقدمات درج کیے گئے ہیں انٹی کرپشن لاہور ریجن میں حماد عزر پر ایک مقدمات درج ہے جسٹس مس آلیا نیلم نے حماد عزر کی درخواد پر سمات کی سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں درخواد گزار کا یہ کہنا تھا عدالت نے درخواد گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع فرام کرے بہت شکریہ آپ کا شاہد عبریہ صاحب آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ناظرین آپ کے بتائیں کہ پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے حماد عزر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ لاہور رہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے